حق تعالیٰ شانہوں نے جو جواہر رکھے ہیں میں تو ایک ہی مثال دیتا ہوں کہ ابو جہل کا بیٹا ابو جہل کی گود میں پلا ہوا اور جس نے یہ قسم کھائی تھی کہ ڈوب کر مر سکتا ہوں پہار سے چھلان لگا کے مر سکتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑ سکتا لیکن ان کے اسلام میں داخل ہونے اور پھر ان کے اسلامی کارنامے اور اس سب کا ذریعہ جو بنی ہے وہ ان کی اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہ عورتیں جس چیز کو اپنے طبیعت پر لیتی ہیں اللہ ان سے بڑا کام لیتے ہیں کل میں ازواج متحرات کو پڑھ رہا تھا اللہ اکبر حضرت صفیہ حضرت صعودہ حضرت کیا کیا اللہ اکبر جن کے ہاتھوں اللہ نے دین کا کام لیا ہے آپ کے ہاتھوں بھی مریضوں کو کس طرح اور خاص طور پر وہ جو بلوری کیش ہوتے ہیں جس میں خود سارا گھر اور جتنے وہ ہوتے ہیں جس طرح ایک عجیب سی کیفیت میں ہوتے ہیں لیکن آپ کے ان کو تسلی دینے سے آپ کا ان کا علاج کرنے سے کہ کیسی کیسی رہتے ہوتی ہیں اللہ پاک آپ سب کی خدمات کو بہت قبول فرمائے اور سب کی آخرت بننے کا سامان بنائے دنیا تو بنتی ہے بگرتی ہے بھنی 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 بھوٹسوں کی آئی گئی سب کچھ ہوا اللہ ہماری تمہاری آخرت بنا دے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اللہم لکا الحمد كله و لکا الشکر كله و لکا الملک كله و لکا الخلق كله بیدک الخیر كله و ایلیک يرجع الامر كله اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا و مولانا محمد و على آله و صحبه وسلم تسلیما یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیل خلق كله و یا رب المصطفى بل لغ مقاف سیدنا و قفل لنا فیما مضا یا وحس عل کرم یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین آدم هو و علیہ مصرات و تسلیمات نے چالیس سال کے رونے اور ایک دوسرے کی جدائے کے بعد تجھ سے جن الفاظ میں دعا کی تھی اور تُنہیں قبول کی تھی اور تُنہیں وحی کی تھی آدم تیری اولاد تیرے بات جب بھی ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گی ان کی بھی دعایں ایسی قبول کروں گا اور ان کی زوتیں بھی ایسی ہی پوری کروں گا جیسے تیری کی اے اللہ اس مجمع میں ہم تجھ سے آدم وحوو علیہ مصرات و تسلیم والے کلمات کو دہراتے ہوئے تجھ سے بھیگ مانتے ہیں اللہم انکہ ترامکاننا تسمع کلامنا تعلم سرنا وعلانیتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجتنا فاعتنا سؤلنا وتعلم ما فی نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا نسلک ایمانا یباشر قلوبنا ویقینا صادقا حتی نعلم اللہ یصیبنا اللہ ما کتبت لنا ورضم من المعیشت بما قسمت لنا انکہ علا کل شعین قدیر اے اللہ یہ وہی کلمات جو آدم حوو علیہ السلام نے کہے تھے ہم ان کا واسطہ دے کر سارے نبیوں اور پیغمبروں کا واسطہ دے کر تیری آسمانی کتابوں کا واسطہ دے کر اور سب سے بڑے تیرے تیرے کرم کا واسطہ دے کر تُس سے بھیک مانگتے ہیں آدمیت بھی نصیب فرما بندگی بھی نصیب فرما امت طنع بھی نصیب فرما سچا امانت دار مسلمان مرد و عورت اور اہلائم کے ہاتھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے باغ کی سیچائی جس طرح باغ میں ترہ ترہ کے پھل ترہ ترہ کے میوے اور سبریاں اور غلے اور ہر ایک کی جر میں سادہ پانی اے اللہ ان کے سیچائی اور پوری امت کی سلاحیتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کی سیچائی میں استعمال فرما لے اے اللہ غلط استعمال سے وقت کے پیسے کے سلاحیتوں کے اس سے پوری امت کی شفاظت فرما ہمارے اس مجمع کو بے انتہا قبول فرما اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما آگے کے ان کے منصوبے آگے کے ان کے پروگرام اور آگے کے ان کی سوچ اس میں ترقی نصیب فرما اخلاص للہیت اور صرف تجھے راضی کرنا کا جبہ دے کر آخرت کو سامنے رکھ کر آخرت بنانے کے اعتبار سے عالمی سطح پر استعمال فرما لے تو جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے ہم بہت کمزور ہیں زراسے میں پھسل جاتے ہیں شیطان دھونک مارتا ہے بچل جاتے ہیں نفس کچھ کہہ دیتا ہے تو اس کا لقمہ بن جاتے ہیں اے اللہ نفس و شیطان کے لقمہ بننے سے بچا لے اے اللہ پندروی شہبان جس میں تو سال بھر کے اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے نئے پرانے جان کر انجان اے اللہ تمام گناہوں کی ہم تجھ سے معافی مانتے ہیں پوری امت کی طرف سے ہم تجھ سے معافی مانتے ہیں یہ تیرے پیارے نبی کی پیاری امت ہے اے اللہ اکیب کو معاف فرما دے اے اللہ اکیب کو معاف فرما دے اے اللہ شقاوت کو سعادت سے ظلمتوں کو نورانیت سے جہالت کو علم نبوت سے یقین کے ذوق کو یقین کے کمال سے ایمانی صفات سے آفیت کے ساتھ بدل دے رضائل کو گندگیوں کو ناپاکیوں کو وہ خیالات کی ہوں جذبات کی ہوں ہر ایک سے زندگیوں کو پاک فرما دے ہمارے پورے مجمع کو ان میں سے ایک ایک کی قیامت تک کے نسلوں کو اے اللہ اے اللہ دین و دنیا کی تمام تر بھلائیاں اور جتنی خیر خوبیاں حضرت رسول پاک شرعہ صلی اللہ نے تجھ سے مانگی ہمیں سب کو مرحمت فرما دے جن مسئبتوں آفتوں بلاؤں اردی ہو یا سماوی داخلی ہو یا خارجی جنی ہو یا انسی جس سے حضور پاک شرعہ صلی اللہ نے پناہ چاہی اس سے ہمیں سب کو ہمارے سب کے خاندانوں کو بیو بچوں کو ماں باپ کو بھائی بینوں کو عزیز و اقارق کو دوست و احباب کو تعلق محبت رکھنے والوں کو اور امت کے ایک ایک فرد کو اے اللہ اپنی پناہ میں لینے دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر اے اللہ یہ صلاحیتیں تیرے نبی کی لگائے باگ کی سچائے میں کام آئے تیرے مخلوق کی خدمت ہو تو راضی ہو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے اے اللہ ہم یہ دولت نصیب فرما دے ہمارا سرمایہ ہماری دولت اور ہمارا سارا بیلنس تو تیری رضائے کامل ہے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے جنہوں نے دعاؤں کے لئے کہا ہے کہتے رہتے ہیں کہنا چاہ رہتے ہیں نہ کہہ سکے ہوں آئندہ کبھی کہیں ہر ایک کی ہر جائز تماننا کو اپنے کرم سے پورا فرما جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہر آن اس میں ترقی کے ساتھ اس کی خدمت کے لئے عالم کے چار سمتوں میں دعوت کی اس عجمشان محنت کو لے کر اپنی جانہ مال کے ساتھ اے اللہ قبول فرما لے اس کی ہر رکاوٹ کو آفیت کے ساتھ دور فرما دے اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان پر تو ہماری ملاقات کو ہم تیری ملاقات کو شوق کے ساتھ آ رہے ہوں تو ہم سے راضی ہم تجھ سے راضی قبر جنت کی کیاری پنشرات بجلی کی طرح پار اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایک کبرا اور آپ کے نورانی ہاتھوں جامع کوسر جس کے بعد پیاس کا نام و نشان نہیں اور بے حصہ وہ کتاب جنت الفردوس کا داخلہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آپ کے ساتھ حشر فرما دے اے اللہ ہماری دعاوں کو اپنے کرم سے قبول فرما جو مواب اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کے لئے فکر منھیں ان کی بہترین تعلیم و تربیت فرما جو اپنے رشتوں کے لئے فکر منھیں لڑکے لڑکوں کے لئے اچھے صالح وقت پر اے اللہ رشتے نصیب فرما امت کے عقائد عبادات اخلاق معاشرت معاملات عصمت عبرو جان مال اور امت سے متعلق جو چیز جہاں ہو اے اللہ اس کی پوری پوری حرفاظت فرما مدارس کی مطاطب کی خانقاہوں کی اے اللہ اساتیزہ کی پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ جو زندگی تو دیکھنا چاہتا ہے اپنے کرم سے اے اللہ ہمیں نفس و شیطان سے بچا کر اپنے کرم سے نصیب فرما دے ہمارے شابان میں برکت دے اور آفیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے زندگی میں بہت رمضان دے تو نے اور بلی شب براد دی اے اللہ ہم نے آج تک جس نعمت کی جس طرح جو ناقدری کی ہے سب کی معافی مانتے ہیں سب کی معافی مانتے ہیں